جنہ ہسپتال دو مختلف واقعات میں میدان جنگ بن گیا پولیس کا تلاشی کے دوران تحقلامی پر ماں اور بیٹے پر مبینہ تشدد ہوائی فارنگ جبکہ دوسرے واقعے میں مریض کو چیک نہ کرنے والے لوہیکین نے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا پنجابی نیوورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر کی گھنونی سازنشبے نکاب سی پیک پر لکھی کر کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شاہ کر دیا گیا ڈاکٹر رانہ ایجاز نے صفحہ اکسو باون پر بلدستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجابی نیوورسٹی پریس میں چھاپا گیا بوئیس چانسلر کا نوٹس، تحقیقات کا فیصلہ، کتابیں واپس منگوانے کا حکم ایسیچو کی تیناتی کے بعد نے انچارج انویسٹیگیشن بھی آ گئے اکتیس انسپیکٹرز انویسٹیگیشن سینٹر ایوی، ایل ایس اور سی آئیے میں تینات تمام انسپیکٹرز کو کلہ گجر سنگھ نے انٹرویو لینے کے بعد تینات کیا گیا ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرل چوری کرنے لگے پیٹرل چوری میں ملاویس وارڈن شہزاد کے خلاف مقدمہ درج ٹرافک وارڈن ایک ہی کارڈ پر پاس موٹر سائیکلوں میں پیٹرل ڈلواتا رہا انکواری میں قصور وارڈ ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا ایم ایم آلم روڈ پلازے میں آتیزد کی اپتدائی رپورٹ جاری آگ میزونیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگام خراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائے گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تین تالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکالا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر اعلاج ایک شخص چھرنگ لگانے کے باعث جہاں باق ہوا اپتدائی رپورٹ مشن بیوٹیفول مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ ان ایکشن رہی میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زیلہ انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشتری کا آپریشن جہازی سائز کے سائن بوٹس اتارے گئے غیر قانونی زبا خانوں میں بیمار لاخر جانوروں کو زبا کرنے کا مخروع کاروبار فوڈ آتھارٹی کے بھکرمنڈی علام اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین زبا خانے سین تین ہزار چھے سوہ کلو موزرے صحت گوشت قبضے میں لے لیا شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں دو گیج ٹاؤن میں چور سپر سٹور کا صفایہ کر گئے سیسی ٹیو فوٹیج لاہور نیوز پر کا مہار روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکو نے لوٹ لیا تلائیز ورات نقدی موبائل کونز لوٹ کر فرار کوٹ عبدالمالی کے علاقے فیکٹری ایریا میں تین مسلحہ ڈاکو شہری سے چھے لاکھ روپے چھین کر فرار پولس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سروس کا آغاز شہری ہسپتال کے امرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے صبح وزیر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کے امرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی اور دی جینڈر گارڈین تنظیم خاجہ سراہو کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشاں الہمراہ ہال میں خاجہ سراہو کے لیے تربیتی کورسز کا سیشن مکمل ہونے پر تقریب بیوٹیشن، کوکنگ، ڈرائیونگ اور سپوکن انگلیش کے کورسز کروائے گئے گلوکار ایبرال الحق نے شرکا میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے